سرکاری حج شکیم کے تحت درخواستوں کی قرآندازی آج ہوگی بھی فاقی وزیر مذہبی امور پیر نرولا حق قادری قرآندازی کریں گے نتائج کا اعلان ویب سائٹ پر کیا جائے قادرخواست مزاروں کو ایس ایم ایس کا ذریعہ اطلاع دیسائے کی آج میں میان صاحب کی صحت کا پوچھنے کیلئے قادرخواست جیل پہنچ رہا تھا مجھے کافی دکھ ہو رہا تھا کہ ایک آدمی جو کہ اس ملک کا تین بار وزیر آزم رہا ہے کوئی بھی قیدی بیمان ہو تو ان کو جو بھی بیس میڈکل ٹریٹمنٹ بن جایا جا سکے وہ حکمران حکومت کا فرض ہے کہ وہ بیس ٹریٹمنٹ پر حرمت ہے خاص طور پر اگر کوئی ایک دل کا مرض ہو نواز شریف اپنے ارسولوں پر قائم ہے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی بلاول بھٹو کا کھلاریوں کو جواب افسوس ہے تین بار کے وزیر آزم کو علاج نہیں مل لہا دل کے مریض کو دباؤ میں رکھنا کشدد ہے جرمن پیپلز پارٹی کی حکومت پر سخت تنقید سابق وزیر آزم سے جیل میں ملاقات خیلیت دریافت کی نواز شریف کو نائی سی وی ڈی میں علاج کی پیش کرش پاسر تریسٹ ختم کرنے کی پیپلز پارٹی کی پیش کرش تھکرا کر غلطی کی میاں نواز شریف کا اعتراف بلاول صاحب اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں بلاول بھٹو نے کہا میاں صاحب امید ہے اگلی ملاقات جیل سے باہر ہوگی یہ بھی کہہ دیں یہ ملاقات جلد سے جلد ہو صاحب دریازم کا حس کا جواب کہا یہ کچھ بھی کرنے جیل مجھے نہیں توڑ سکتی دوسرا پھر اس کو تکلیف ہو رہا تھا کہ میں بھٹو کیوں استعمال کرتا ہوں کوئی ان کو سمجھائیں میں بھٹو زرداری استعمال کرتا ہوں میں نے تو کوئی نوٹفیکیشن نہیں نکالا کہ باپ کا نام استعمال نہ کرے وزیر آزم نے تو یہ کیا ہے تو اتنا منافقت تو نہ کرے سیاست ملاول بھٹو نے بدریازم کو بھی آڑے ہاتھوں لیا کہا عمران خان نے تو نوٹفیکیشن کا ذریعے اپنے والد کا نام ہی کاٹ دیا مریم نواز والد کی عیادت پر ملاول بھٹو کے شکر گزار کہتی ہیں آپ نے جذبہ خیر سگالی کا اتھار کیا آپ کی خیر سگالی میرے لیے بہت کچھ ہے میری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں بھارتی فوج کی چکوٹھی سیکٹر میں بلا اشٹال فائرنگ ایت خاتون سمات دو افراد شہید چارڈ زخمی ہو گئے باک فوج کا مو توڑ جواب دشمن کی چوکیوں کو نشانہ بنایا مزیر آزم عمران خان سے آرمی چیف جینرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات قومی سلامتی سموتالی کا مور پر تبادلہ خیال بھارتی جارہیت کے بعد خطے کی صورتحال پر بھی غور شاہ محمود قریشی سے امریکی قومی سلامتی کے موشید کا ٹیلی فونی کے رابطہ جان بولٹن کا اپل واما واقعی کے عباد خطے میں امن و عباد کی صورتحال پر بات چیت شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت کی 26 فروی کو دراندازی اقوام محتیدہ کے چارٹر کی منافی صدر ازاد کشمیر سردار مرسود کہتے ہیں جنگ کا خطرہ بھی ٹلا نہیں بھارت کو فوجی اور صفارتی محاص پر شکست ہوئی بھارت پاکستان میں دہشتگردی کے منصوبیں بنا رہا ہے بھارت کی آبی دہشتگردی پاکستان کا عالمی بینک سے رجوع کرنے کا فیصلہ پانی بند ہوا تو معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا جائے گا افغان صوبے پکتکیا میں افغان فوج کی بربریت کی انتہا تحصیل برمل میں گھروں سے نکال کر آج پاکستانیوں کو قتل کر دیا تمام افراد کا تعلق بدرستان کے قابل خیل قوم سے تھا ملہ عمر تمام عمر افغانستان میں رہے کبھی پاکستان نہیں گئے ملہ عمر نے علاج کے لیے بھی باہر جانے سے انکار کیا امریکی اداروں کا اس حوالے سے پروپگنڈا پے بنیاد ہے ترجمان طالبان زبی اللہ مجاہد کا بیان وزیرعالہ بلوچستان سے سعودی صفید نوافل سعید المالکی کی ملاقات سعودی صفید نے دوہزار تیرہ میں آوران اور تربت میں زلزلہ متاثرین کے گھروں کی تعمیر کے لیے امدادی چیک دیئے جان کمال نے سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا کہیں موسم خوشک تہیں بادل برسنگے اسلام آباد لاہور سرگودہ پشاور مردان روین میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کا امکان گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گر چمک کے ساتھ بارش پہاڑوں پر برف باری کا امکان اور پشاور ظلمی کے کپتان دیرن سیمی اور چیرمن جاوید آفریدی نے مزارے قائد پر حاضری دی اس موقع پر دیرن سیمی کا کہنا تھا کہ قائد آسم برے صغیر کے عظیم راہنما تھے ان کے متعلق بہت پڑھا مزار پر حاضری کا مقصد عظیم راہنما کی جدو جوہد کو سلام پیش کرنا ہے اس موقع پر جاوید آفریدی نے کہا کہ دیرن سیمی نے مزارے قائد جانے کی قاہش کا اظہار کیا تھا فشاور ظلمی کے کپتان دیرن سیمی اور چیرمن جاوید آفریدی نے مزارے قائد پر حاضری دی اس موقع پر دیرن سیمی کا کہنا تھا کہ قائد آسم برے صغیر کے عظیم راہنما تھے ان کے متعلق بہت پڑھا مزار پر حاضری کا مقصد عظیم راہنما کی جدو جوہد کو سلام پیش کرنا ہے اس موقع پر جاوید آفریدی نے کہا کہ دیرن سیمی نے مزارے قائد جانے کی قاہش کا اظہار کیا تھا فشاور ظلمی کے کپتان دیرن سیمی اور چیرمن جاوید آفریدی نے مزارے قائد پر حاضری دی اس موقع پر دیرن سیمی کا کہنا تھا کہ قائد آسم برے صغیر کے عظیم راہنما تھے ان کے متعلق بہت پڑھا مزار پر حاضری کا مقصد عظیم راہنما کی جدو جوہد کو سلام پیش کرنا ہے اس موقع پر جاوید آفریدی نے کہا کہ دیرن سیمی نے مزارے قائد جانے کی قاہش کا اظہار کیا تھا فشاور ظلمی کے کپتان دیرن سیمی اور چیرمن جاوید آفریدی نے مزارے قائد پر حاضری دی اس موقع پر دیرن سیمی کا کہنا تھا کہ قائد آسم برے صغیر کے عظیم راہنما تھے ان کے متعلق بہت پڑھا مزار پر حاضری کا مقصد عظیم راہنما کی جدو جوہد کو سلام پیش کرنا ہے اس موقع پر جاوید آفریدی نے کہا کہ دیرن سیمی نے مزارے قائد جانے کی قاہش کا اظہار کیا تھا پشاور ظلمی کے کپتان ویسٹ انڈین پرکیٹر دیرن سیمی بھی دل دل پاکستان کے دیوانے نکھلے دیرن سیمی مزارے قائد کے دورے کے بعد گاڑی میں ملی نغمہ دل دل پاکستان سنتے رہے پشاور ظلمی کے کپتان ویسٹ انڈین پرکیٹر دیرن سیمی بھی دل دل پاکستان کے دیوانے نکھلے دیرن سیمی مزارے قائد کے دورے کے بعد گاڑی میں ملی نغمہ دل دل پاکستان سنتے رہے پشاور ظلمی کے کپتان ویسٹ انڈین پرکیٹر دیرن سیمی بھی دل دل پاکستان کے دیوانے نکھلے دیرن سیمی مزارے قائد کے دورے کے بعد گاڑی میں ملی نغمہ دل دل پاکستان سنتے رہے فشاور ظلنی کے کپتان ویسٹ انڈین پرکیٹر دیرن سیمی بھی دل دل پاکستان کے دیوانے نکلے دیرن سیمی مزارے قائد کے دورے کے بعد گاڑی میں ملی نغمہ دل دل پاکستان سنتے رہے مودی کے وفادار انتہا پسند بھارتیوں نے بھارتی ہائی کمیشن لندن کو جنگ کا میدان بنا دیا جرمنی میں بھی سکھوں نے مودی سرکار کے خلاف مظاہرے میں شرکت کی احتجاج میں کشمیریوں کے ساتھ بھی ازارے جگہتی کیا گیا لندن میں سکھوں اور کشمیریوں نے مل کر مودی سرکار کی انتہا پسند اور ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے بھارتی سفارت خانے کے سامنے انتہا پسند مودی سرکار کے مظالم کے خلاف نعرے بازی کی لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے پورام احتجاج جاری تھا کہ اسی دوران بھارتی شہری بھی آ دھمکے جس پر بھارتی ہائی کمیشن میدان جنگ بن گیا حالات کشیدہ ہونے پر پولس نے مزید نقل